بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے سو جنرمن بیک اگرن ویٹ این ایڈر آنرز ریویو اور آج جو گاڑی ہمارے پاس موجود ہے جس کا آنرز ریویو لیں گے ہم وہ ہے ٹویٹا کیمرے ٹو تھازن سیون مولل انتہائی خوبصورت گاڑی اور یہ چونکہ ایک لگجری فیملی کار کٹیگری میں آتی ہے بہت ایکسٹر آوگینٹ ہے بہت ہی وائیڈ ہے بہت ہی سپیشیس ہے اور بہت پاورفول تو ہے ہی ساتھ ساتھ آنر کا کہنا یہ ہے کہ ٹوین سٹیز میں پنڈی اسلام آباد میں اٹیز دی وان این آنلی ویل کیپٹ کار جسے آپ مطلب پیس کار کہہ سکتے ہیں یہ وہ گاڑی ہے اور اس سے زیادہ صاف گاڑی آپ کو ٹوین سٹیز میں کہیں بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی گاڑی کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس کے آنر سے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے کار میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شیئی سبسکرائب دی چینل تاکہ اسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں تو لیٹس میٹ آنر اسلام علیکم فیصل بھائی کیسے ہیں شکر اللہ آپ سنوے خیریہ سینٹر الحمدللہ فیصل بھائی بیسکلی ہی اس دی آنر آف نیو پارک ٹریڈنگ کمپنی راول پنڈی بہت بڑا شورو میں ان کا ماشاءاللہ لیکن ہے وہ موڈ سائیکل سے متعلق لیکن آج ہم فیصل بھائی کو تکلیف دیں گے تھوڑی سی کہ وہ بات کریں اپنی گاڑی کے بارے میں فیصل بھائی تھوڑا سا بتائیے گا اس گاڑی کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں لیک اب تھی اس کو ہو گیا تقریبا سکس منس سے زارہ ٹائم پیٹرڈ ہو گئے اور ٹائم پیٹرڈ ہو گئے اور جیسا کہ آپ نے خود بھی بتائیا کہ یہ الحمدللہ پنڈی سلمبار ٹوین سیٹی میں سب سے نیٹ این کلین کار ہے جو ہم نے خود مینٹین کی ہوئی ہے اور اس کی کافی زیادہ چیزیں اس کے آفٹر مارکیٹس بھی لگی ہوئی ہیں سو گائز اگر اس کے انجن کے بارے میں بات کریں تو ٹو پان فور لیٹر اس کا انجن ہے سکسٹین والف ہے آراؤنگ وان فیفٹی ایٹ ہارس پاور سکس تاؤزن آر پی ایم پہ اور تقریباً اتنا ہی ٹارک یہ پرڈیوز کرتا ہے فور تاؤزن آر پی ایم پہ بہت بڑی میسیف مچین ہے یہ فیصل بھائی یہ شہر کے اندر تقریباً کتنا ایک دے دیتی ہے مالیش کا کیسی نیس کا ٹھیکی بھائی ویڈن سیٹی آپ کو نائن تک میکسیم ایوریج دیتی ہے باقی لونگ کے اوپر تقریباً میکسیم ٹویل تک ٹھیک ہے آئیے بڑھتے ہیں تھوڑا سا گاڑی کو بھی دیکھ لیتے ہیں سامنے سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے مارکوں سے دھوکہ نہ کھائیے گا جیسے ٹی آر ڈی پیچھے وی سکس کا بھی لگا ہے تو یہ وی سکس ویرینٹ نہیں ہے یہ ٹو پانڈ فور ویرینٹ ہے ٹھیک ہے سامنے سے اس سچ اتنا کچھ لگ نہیں رہا لیکن ان کے بڑے بھائی ابھی بتا رہے ہمیں کہ انہوں نے آلریڈی آرڈر کر دیا ہے اس کا فرنٹ بمپر کوئی انہوں نے باہر سے منگوایا ہے جو اس کے ساتھ لگائیں گے اور اس کی رنگ روپ نکھر کے سامنے آ جائے گا اور سب سے مزید کی بات اس کا نمبر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور نمبر ہے ٹریپل تھری ٹری ڈیجٹ نمبر ہے اور ہے بھی ٹری ٹری ٹریپل تھری بہت زبریس نمبر ہے سائٹ پہ اگر ہم آتے ہیں تو دو سو پچپن پچپن سترہ کا یہاں پہ ہمیں ٹائر مل جاتا ہے سترہ انچ کے علاوئی ویلز مل جاتے ہیں اور یہ بھی آفٹر مارکیٹروں نے لگائیں لینے کے بعد کافی سارا خرشہ کیا اور فیصل بھائی اس کا پرائیس آپ کو کتنے تک پڑ گیا تھا یہ ٹریپل تھا ٹائر اوید ریم ایک لاکھ پچھتر ہزار پہ میں چار ٹائر او ریم بلکل ایسا ہے اس کے فرنٹ بھی اگر آپ کو کتنے تک پڑ گیا جو آپ کتنے تک ہیں آب ہر آپ کو کتناحی کامیٹر ایسان کے چیز پڑ گیا وہ اگر آپ آپ کی کپن پڑ گیا کی کامیٹر ہیں آپ کو کچھ ٹائر ایسان تو ساکتا میں آپ کو کس دیمائی تو ساکتا میں دے اکر ہل جاتے پیش پڑٹ ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں و ساکتا میں آپ کو جانتے ہیں در مہتے ہیں اور اس کا انٹیر وغیرہ ہر چیز جو کالٹی ہے بہت اچھی ہے ہونڈا سیوک بھی ہے باقی بھی اور بھی کارز کرولا جیلائی وغیرہ بھی رکھی ہیں بہت یہ اس کی جو کالٹی فنشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے سپیشلی جو اس کی بوڈی سٹکچر بنا ہوا ہے اس کا سیٹنگ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی سپیس ہے فرنٹ پر ایزلی سپیس ہے رائیڈر کے لئے بھی اور بیک پر جو پیلین ایزلی تین سے چار لوگ ایزلی اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں سنگل گئر کی اپشن بھی ہے دوسرا اس کے ساتھ آپ آٹو میں بھی اس کے اندر ڈی ون ٹو فور گئر ٹرانسمیشن اس کے اندر آپ خود بھی کر سکتے ہیں ویسے اس کے اندر فائش سپید آٹومیٹک ٹرانسمیشن دے گئے باقی یہ ہے کہ اگر آپ ہی لونگ پر جاتے ہیں اسی جگہ پر وہاں پر آپ اس کے جو گئر ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکجری میں ایک چیز اور اضافہ کرتی ہے وہ ہے اس کا سن روف جیسے کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں بلکل اس کا سن روف ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے اس کے اندر سارا آپ کا کنٹرول ہے ٹیمپریچر کا والیم کا چیز اس کے اندر ہی آپ کو مل جاتی ہے ایک تو بڑی گاڑی ہے اور ڈیفینیٹلی اپنی گرپ لوز نہیں کرتی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو کیا آپ کے پاس دوسری گاڑی بھی ہے اس کے مقابلے میں کمفرٹ لیول کے ایسا ہے بہت زبردہ سے جیسا کہ وہ ہے سیویک ہمارے پر 2018 موڈل ہے اس کی کمپیریزن میں اس کی جو پرفارمنس ہے کافی زبردہ سے ہے دوسرا روڈ گریپ بہت آؤسٹینڈنگ ہے لانگ پر ہم لے کے گئے ہیں لاؤر سیٹی و ادر سیٹیز میں بھی اس کی روڈ گریپ کافی اچھی ہے میں لگی ہے اور پینٹ کافی شانی لگ رہا ہے اس کا تو یہ ری ٹچ اپ یا ری پینٹ نہیں ہے نہیں یہ اس کا اوریجنل پینٹ ہے اس کا ٹوٹل اس کا اوریجنل ہے ہلکے پھل کے نومنل سے سکریش جو ہوتے ہیں بڑی ہے کہ اس کی اپنے اوریجنل پینٹ میں ہے یہ اس کی جو آپ کو بتایا ہے سٹارٹنگ میں کہ یہ سیٹنگ کی اپنے اوریجنل پر کار اس کا اپنے اوریجنل پر کنیشن میں کسی کے پاس نہیں ہے میں نے نہیں دیکھی اور کسی کے پاس ہو تو شاید مجھے نظر نہیں ہے بہت اللہ ہمارے پاس یہ کار اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز انٹیری اور بارٹ سیٹ جو پینٹ جو پہ ہے وہ بالکل اوریجنل پر کنیشن میں اچھا اسی کاریاں جو ہوتے ہیں وہ لگجری ان کا پراریٹی ہوتے ہیں بہت مطلب ازیلی آئم سٹنگ کمفرٹیبیلی آئم سٹنگ ایڈیوکیٹ ہے کافی زیادہ ہیڈ روم بھی ہے آئیم ٹوٹلی ریلیکس اور اس کی جو نیچے ہے سیٹ کی بیس ہے میں تھائیس تاکاری ہے جس کی وجہ سے میں آئی کن سٹ ویری ویری ریلیکس اور یہ کہ میرے جوتے چمک رہے ہیں یہ دکھائیں نے سیٹ کی نیچے انہوں نے لگائے ہیں موڈ لائٹس وغیرہ لگائے ہیں آفٹر مارکیٹ تو یہ تھوڑا سا اضافہ کر دیتی ہے گاڑی کی لک میں بھی اور فیل میں بھی پیچھے بھی آپ کو ایئر وینٹس دیئے گئے ہیں ایسی وینٹس وغیرہ تو پچھلے پیسنجرز جیسے کہ میں آلڈی بتا چکا ہوں ہے یہ دوہزار سات موڈل تقریباً تیرہ چودہ سال پرانا موڈل ہے لیکن پھر بھی ویل کیپٹ ہے یہاں پہ دروازے میں آپ کو ایس ٹری دیا گیا ہے ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے آٹو اس کے وینڈوز ہیں یہ دوہل ٹون کہوں اسے یا کیا کمبینیشن ہے یہاں پہ آپ کو وڈ ٹچ مل جاتا ہے سارا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو وہی لیدرائیڈ والا سین مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ہارڈ پلاسٹک مل جاتی ہے لیکن اوپر اس کے یہ آپ کو مجھے لگتا ہے یہ پلاسٹک ہی ہے یہ پلاسٹک ہے ای بی ایس پلاسٹک ہے یہ پلاسٹک ہے پیچھے بھی تین ایڈیسٹبل ہیڈ ریسٹ آپ کو اس گاڑی میں مل جاتے ہیں تینوں پیسنجر کے لیے درمیان والی سیٹ پہ اگر میں بیٹھتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلور پہ اتنا بڑا ہمپ نہیں ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے میں اپنے پاؤں یہاں رکھ سکتا ہوں تو تین بندے آرام سے بیٹھ پائیں گے درمیان والا اتنا زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا میں اتنا زیادہ اچھا فیل نہیں کر رہا درمیان میں بیٹھ کے لیکن کچھ چھوٹے قد کا بندہ ہوگا تو آپ اسے درمیان میں بٹھا سکتے ہیں اپنے بڑا قد کے ہونے کا فائدہ اٹھا کے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز دیکھتے ہیں اگر دو ہی بندے سفر کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ آم ریسٹ کو نکال کے کپ ہولڈرز وغیرہ یہاں پہ دیا گیا کوئی بھی آپ کا بیوریج ہے آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس میں ایک اور ویرینٹ آتا ہے جس میں آپ کو بوٹ ایکسس دیا جاتا ہے اس میں وہ آپشن نہیں ہے میرے خواہلے بی سکس میں آتا ہے اس میں آپ کو یہاں سے بوٹ ایکسس مل جاتا ہے لیکن اس میں نہیں ہے بٹ وی ڈونٹ نییڈ ایٹ اینیوئی بوٹ سپیس کے بات کریں تو پروپر ایک بہت بڑی بہت بڑی جگہ ہے آپ کے لیے اپنا سامان سٹور کرنے کے لیے آپ اپنی فیملی کے ساتھ دور دراز آ رہے ہیں ٹورنگ پہ جا رہے ہیں تو کافی سارے سوٹ کیس آپ اس میں رکھ سکتے ہیں آپ کو بوٹ کے حوالے سے کوئی شکایت ہونے والی نہیں ہے نیچے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سپیر ویل بھی آ جاتا ہے اور یہ بھی الائی ریم کے اندر ہی آتا ہے سٹیل ریم نہیں ہے الائی ریم ہے باقاعدہ تو باقی اس کا سامان وغیرہ جیک پانا سب کچھ اس کے ساتھ ہی آپ کو مل جاتا ہے اب پیچھے ہی رہتے ہیں تھوڑا سا نیچے بیٹھ جاتے ہیں ہم تو نیچے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دو عدد اگزاست بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ پریٹیوڈ آؤٹ کر رہے ہیں باہر کی جانب ایچ ایس کے کے دونوں اگزاست ہیں فیصل بھائی گاڑی سٹارٹ کیجے گا ہمیں ساؤنڈ بھی سنا دیجے گا کہ ساؤنڈ کیسی ہے گاڑی سٹارٹ ہو چکی آئیڈل میں ہے گاڑی گاڑی ساؤنڈ کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا یہ گاڑی جب چلتی ہے دور سے آتی ہے پیچھے بہت آؤٹ کلاس ساؤنڈ دیتی ہے یہ گاڑی فیصل بھائی ایس اپ فور سیل نہیں ہمارے پرسنل یوز میں ان فیوچر کوئی پلان ہوا تو اس کو سیل آؤٹ کریں گا بھی اپنے استعمال میں رکھی گئی سیک ہے بیچنے کا کوئی سین بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آئی ہے تو آپ اپریشیئیٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو تھمز اپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ لائک کریں گے طورا بیٹا simplesmente آپ کی رکھلک فرнуть دنسپسجTR تویٹا نبیشک اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی